اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الیکٹرک اڈراؤنٹر میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس شہن سنک اپنی کا یہ گرینڈر ہے اچھا اس گرینڈر کے ہمارے پاس چابی نہیں ہے اس کی ڈسک کو کھولنے کی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چابی نہ ہو یا کوئی ڈسک سخت ہو جو نہ کھولے تو آپ اس کو کیسے کھولیں گا اور بڑے ازی طریقے سے یہ دیکھیں میرے پاس وائس ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس گرینڈر کو ہم نے وائس میں پکڑنا ہے ٹھیک ہے جس کی ڈسک کو ہم نے وائس میں پکڑ لینا ہے اور وائس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ گرینڈر جو ہے یا ڈسک جو اپنے جگر سہلے نہیں پھر آپ نے کسی سنبے کی مدد سے اس ڈسک کو آسانی کے ساتھ اس طرح ضرب دیں گے تو یہ جو ہے یہ کھل جائے گا یہ جو ڈسک ہے یہ آپ کی کھل جائے گی سخت سے سخت جو ہوگی نا آپ کی ڈسک جو نہیں کھل رہی تو آپ کے پاس آخری یار اس کا یہ ہی ہوگا کہ آپ اس کو وائس میں پکڑے تو وائس میں پکڑنے کے بعد آپ اس کو آسانی کے ساتھ کھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں یہاں پر یہ اب گھومنے کے بعد یہ ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے کھل جائے گی ابھی کہا ہے کہ اس ڈسک کو کھولنے کے بعد اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو آگے والا بہرنگ ہے وہ میرے خیال میں جام ہے وہ خراب ہے جس کی وائس ہے یہ جو گرینڈر ہے یہ آواز کر رہا ہے بہت ساری تو انشاء اللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر اس کا بہرنگ چینج کرنا پڑے جائے تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اوپر جو ٹاپ جو ہیڈ ہے اس کی جو چار پیچ لگی ہوئے ہیں یہاں پر چار پیچ لگی ہوئے ہیں یہاں پر یہ والے جو پیچ ہے یہ چاروں کی چاروں آپ نے کھول لینا ہے یہ دیکھیں ایک پیچ میں نے کھول لیا اب باقی کی جو چار پیچ ہے آپ نے ان کو بھی کھول لینا ہے یہاں پر جب آپ ان کو کھولیں گے تو یہ آگے والا جو حصہ جو ارمیچر سمیت جو ہے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو نکال لینا ہے باہر جی میں نے یہاں پر نکال دی اس کا جو بیگ بیرنگ ہے وہ ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے جو آگے والا بیرنگ ہے وہ گڑڑ کر رہے تو اس جو بیرنگ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کے جو اوپر کی چٹاپ پہ جو چار الن کی والے جو پیچ لگی ہوئے ان چاروں کو بھی ہم نے کھول لینا ہے ٹھیک ہے جی ان چاروں پیچے کو ہم کھول لیں گے یہاں پر یہ جو ہمارے پاس الن کی کی پیچ آرہا ہے ان چاروں پیچے کو آپ کھولیں کھولنے کے بعد اس کا جو اوپر والا جو کپ ہے آپ نے اس کو بھی باہر نکال لینا ہے اب اس کپ کو ہم باہر نکالیں گے تاں کہ ہمارا یہ جو ارمیچر ہے یہ باہر آ سکے اب یہ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر نیچے اس کے گراری لگی ہے چھوٹی گراری ہے یہاں پر یہ بیرنگ ٹھیک ہے تقلیباً جو نیچے والی گراری ہے یہاں پر یہ بیرنگ بھی ٹھیک ہے اس میں دو بیرنگ لگے ہوئے ایک ٹاپ پہ اور ایک نیچے اچھا اس میں دیکھیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آگے تیرہ نمبر کی تیرہ نمبر کا نٹ لگا ہوئے آپ نے اس کو چابی کی مدد سے پکڑ لینا ہے چابی کی مدد سے جب ہم پکڑیں گے اس کو تو یہ انشاءاللہ کھل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تیرہ نمبر کی چابی لگتی ہے اس کو باز میں گیرنگی لگتی ہے باز میں اس کی لگتی ہے چودہ کی یہ سولی تیرہ کی یہ دیکھیں آپ نے چابی کو اس طرح پکڑ لینا ہے پکڑنے کے بعد آپ اس کو باہر نکالیں گے یہ باہر نکل آئے گا تھوڑی سی اس کی شافٹ کی جو ہے وہ تھوڑی سی نوز ہے لیکن مسئلہ کوئی نہیں اس میں کیونکہ یہ نوز ہوتی ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ ٹائٹ ہوگی یہ پھر آپ کا ارمیچر باہر نہیں نکلے گا یہ اپنی جگہ پر بلکہ ٹھیک ہے اس کو سیڈ پہ رکھتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس تین پیچ آ جاتے ہیں جو اندر والا جو کاپ ہے جس نے بہرنگ کو پکڑا ہوئے ہیں یہاں بار یہ دیکھ ہی دو پیچ یہ ہے اور ایک سنٹر میں لگا ہوا دو اس طرف ہے اور ایک اس طرف ٹھیک ہے جی ایک یہ والا پیچ آپ نے ان پیچوں کو بھی کھول لینا ہے ٹھیک ہے ان پیچوں کو کھولنے کے بعد جب آپ ان کو کھولیں گے تو کپ اس کا اٹریمیٹرک باہر آ جائے گا اب دیکھیں یہاں بار ان کو اس کو میں کھول لیا کھولنے کے بعد اس کا جو اب یہ کپ ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں یہ کپ میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا یہاں پر دون بغیرہ لگی ہوئی ہے اس کی اور اس کے بعد یہ بہرنگ ہے اس بہرنگ کو نکالنا ہے بہرنگ کو نکالنے کے لیے میرے پاس ایک عدد بوش ہے پائپ کپ اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دینا ہے اس اس سے پہلے آپ اس میں سے گراری اور یہ نٹ وغیرہ جو ہے اس کو نکال لیں آپ اندر دونوں سخت ہیں دونوں اس بلاس کی مدد سے اس کو ہم نکال لیں گے باہر اب یہ دیکھیں اس کو میں نے باہر نکال دیا اس کے بعد گراری کو بھی میں نے باہر نکال دینا ہے گراری کو باہر نکالنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بیرنگ کو جو ہے وہ بیرنگ کو آوزنگ سے باہر نکالنا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک پائپ کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نیچے ریکھیں گے اس کی اوپرت کیونکہ Educator زور نہ آئے اس طریقے سے آپ نے اس کا پائپ کا رکھ دینا ہے وہ لازمی رکھنا ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو یہ کپ ٹوٹ بھی سکتا ہے کسی بھی چیز کا بیرنگ اگر آپ نکال رہے ہو تو کپ کی نیچے پیپ پیس بغیرہ لازمی رکھیں اگر نہیں رکھیں گے تو اس میں ایسا تھا کہ پھر کپ ٹوٹ جاتا ہے یہ میرے پاس ایک شافٹ ہے شافٹ کے مداز میں اس بیرنگ کو بیرنگ نکال دوں گا اب یہاں پر دیکھیں آپ ہمارا جو بیرنگ ہے وہ بیرن نکلایا بیرنگ کو ساف کر لیتے ہیں ساف کرنے کے بعد اس کا نمبر بغیرہ بھی چک کر لیں گے غالباً بارٹسو کا جو بیرنگ ہے میرے خیال میں بارٹسو کا لگا ہوا ہے سکس ٹو ڈبل زیرو کا بیرنگ ہے یہ بارٹسو کا بیرنگ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیا بیرنگ لانا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی پلے ہے تو پلے آگی جس کی وجہ سے یہ آواز کر رہا تھا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ نیا بیرنگ ہے ہمارے پاس ابھی ہم نیا بیرنگ اس میں ڈالیں گے اس کا بھی طریقے کار آپ کو دکھا دیتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہلک فل ہو تو ویڈیو کوئی اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے تو کاری جیدر کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی آن کر دیں داکہ ہمارے آنے والے مزید اچھی نہیں بڑی کوئی وقت پہنچا رہا ہے آپ تک اب یہاں پر ایسا ہے نا کہ یہاں پر جو اس کی جو سیل لگی ہوئی ہے اس سیل کے برابور آپ نے رکھ کر اس کو نیچے کی طرف پرس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ نیچے کی طرف پرس کریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ جائے گا آپ یہ دیکھیں ایک سیٹ سے اٹھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس کو بلکل درمیان میں رکھ کر بلکل سیدھا رکھ کے آپ نے اس کو نیچے بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جب آپ اس کو بٹھائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے گا بیٹھ لیں کے بعد ابھی وہی جو کپ ہم نے نکال رہا تھا اس کپ کو بھی اوپر آپ نے لگا دینا ہے یہ زرد میں دے رہا ہوں لیکن یہاں پر زرد دینے کی ضرورت اتنی خاص نہیں ہے کیونکہ بیرنگ اپنی جگہ پہ خود بہ خود بیٹھ جاتا ہے لیکن جو فرق رہ جاتا ہے اس سے یہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب زرد سے اس کو آسانی کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں نیچے اس کو آپ صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد دوبارہ میں نے اس کی فٹنگ کر لینی ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کو جو آپ نے کپ نکال رہا تھا اس کپ کو آپ میں دوبارہ رکھ کے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے گرالی کو اور نٹ کو دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے پہلے جب آپ پہلے رکھیں گے اور جب آپ شافٹ کو اس کی ارمیجر کی شافٹ کو جب آپ اندر کریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ آپ سے ٹائٹ بہت جائے گا اگر آپ اس کو پہلے نہیں رکھیں گے تو کیوں کہ اس کے اندر اتنی سپیس نہیں ہوتی اس کی وجہ سے یہ یہ وہاں پر جا کر رک جائے اب دیکھیں یہاں پر میں نے لگا جئے لگانے کے بعد ابھی ایسا ہے کہ ابھی ہمیں os دوبارہ ٹائٹ کرتینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے جناب کہ اس کو یہ جو کارمن ماری یو بل ڈھکن لگی ہو ہے اب اس کو ہم نے فٹ کر لیا فٹ کرنے کے پاس اس کے چاروں جو پیچ ہیں ان کو بھی لگا دینا ہے آپ نے چاروں پیچ لگانے کے بعد اوپر جو اس کا جو ٹاپ بالا جو ساتھ ہے اس کو بھی لگا جانے ٹاپ بالا جڑ آپ ہے اس کو بھی لگا خوة کے چاروں پیچ ہم نے ٹائٹ کر لینے ہے اب یہ بھی ہوگا ابھی اس کو یہ ہم نے ٹائٹ کرنےے کے pay پر علنگ دی سے ہم نے چاروں کو ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے دوبارہ انشاءاللہ اس کی اوپر کاربن وغیرہ بھی ڈال دینا ہے کاربن ڈال کر اس کو ہم چک کریں گے اور چک کر کے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے بھی اور اس کی آواز بھی آپ سن لیجیے گا کہ اب یہ گھڑ بڑ نہیں کرے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگی گھنٹوں کو بھی آنے کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے مزید اچھی نہیں ویڈیو کلو لیپکشن باروقت پہنچ سکے آپ تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ سب کامی اناثروں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو کاریو 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 کاریو